پچھلے ویک تو ہم ڈسکس کر رہے تھے تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ اب پریزیڈنچل الیکشن ہونا ہے اور ایکسپیکٹڈ تھا کہ زرداری ہی جیتیں گے اب وہ پاور میں آ چکے ہیں ان کا ریسنڈی بیان بھی آیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں جو پولرائزیشن ہے وہ کم ہو جائے آپ کو لگ رہے کہ مجورٹی پارٹی نہ ہونے کے باوجود جو سورڈ اف پی ڈی ایم نمبر ٹو اب آ گئی ہے پاور میں بہتری کی طرف چیزیں جائیں گے یا پچھلی پی ڈی ایم کی اپیسوڈز پھر ریپیٹ ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں دیکھیں ریپین کرتا ہے بہتری کس کو کہتے ہیں ایکنومک سٹیبیلٹی سوشل سٹیبیلٹی سوشل سٹیبیلٹی تو پوری دنیا میں خلفشار کا عالم ہے پاکستان میں ایسا کیا کمال ہو گیا ہے بھارت کی ایکنومکس ہم سے بہت بہتر ہے ٹیکن فر گرانٹ ہے کہ آئندہ وہاں جو الیکشن ہونے ہیں اس میں مودی دوبارہ جیت جائے گا بلکہ اس کی جماعت کے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اب کی بار چار سو پار یعنی چار سو سے زیادہ سیٹیں لینی ہیں اراؤنڈ فائی ہونڈد سری یا فائی ہونڈد کیونکہ ٹوٹل سیٹس میں سے چار سو بی جی پی اب کی بار چار سو پار یعنی چار سو سے زیادہ سیٹیں لینی ہیں ٹو تھرڈ مجوری and that's a very good confidence level اس کے باوجود نہیں i don't rule it out maybe they can get it you know as the things are تو اس تمام تار political stability کے باوجود آپ دیکھیں وہاں پہ کسانوں کا بہت شدید احتجاج جاری ہے تو جس نے کم از کم تین صوبوں کو بھارت کا پنجاب حریانہ حریانہ اور ان دونوں صوبوں کے ساتھ ملتا دلی کا علاقہ واہ ایک بالکل یعنی کہ گھراؤں کی صورتحال ہے مختلف مرتبہ پولیس کو ہاں صوب ہے سلاٹھی چارج اور ٹیٹس بھی ہو رہی ہے انڈیا مطلب ایسا نہیں ہے جیسا ہم والی وڈ فلمز میں دیکھتے ہیں اچھا تو یہ تو میں صرف آپ کو اپنے ہمسائے میں بات بتا رہا ہوں تو اس لیے یہ کہنا کہ جی سماجی یہ خواب کی تو اچھی بات ہے لیکن آج کی دنیا میں لوگوں کی خلق خدا کے نالج میں اضافہ ہوا ہے وہ اپنے آپ کو وہ اپنے حقوق کے بارے میں زیادہ اویر ہو گئے ہیں ان کی خواہشات جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور وہ یہ کہ جی بس وہ سر جھکائے غلاموں کی طرح زندگی بسر کرنے کو تو آمادہ نہیں ہیں یہ ایٹسلف ایک وکٹری ہے ایک طریقے سے ایولوشن ہے ایپسلی ملی ہے لیکن وہ حکمرانوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ حیران ہوتے ہیں یہاں رہا ایسے دو سو سال پہلے تو سر جھکا ہے وہ نائنٹین ففٹیز میں ہی بیٹھے ہیں فورٹیز میں ہی بیٹھے ہیں اس طرح تو نہیں بھائی نہیں ان نائنٹیز بھی چلو اگر وہاں تک بھی سوچ رہے ہوتے تو اللہ کا کرم ہوتا یہ تو کوئی سوچ رہے ہیں بادشاہوں کا زمانہ جس پہ مغل ایمپائرہ جب بعد اب آمزائشہ ہوشیہ اور یوں کر کے لوگ آنکھیں میں نے اٹھا کر دیکھتے تھے بہرحال وہ ہم اپنی بات سے ایک اور موضوع کی طرف انٹریفٹ کر جائیں گے وہ ایک الگ بات ہے تو ایکنومک سٹیبلیٹی کی بہتری تو مجھے نظر آ رہی ہے اس وجہ سے آ رہی ہے ایک چھوٹا سا دیکھئے جاہلوں کی طرح ایک میار بنا لیتے ہیں زیادہ انگریزی نہیں بولتے کہ میکرو میکرو ایکنومک انڈیکریٹرز کیا ہیں ایک صاحب تھے ان کا نام تھا اورنگ زیب صاحب وہ پاکستان کے ایک بڑے بینک میں بہت بڑے عدے پر فائز تھے اور کہا جاتا ہے کہ ان کی ہر مہینے کروڑوں روپے کے قریب ہمدنی تھی لاکھوں میں نہیں وہ نوکری بھی چھوڑتے ہیں ہالنڈ کی شہریت بھی چھوڑتے ہیں اور پاکستان کے وزیر خزانہ بننے کو امادہ ہو جاتے ہیں میں اور آپ تو بے وقوف ہیں وہ تو دھندے کے آدمی تھے نا بینکرز تھے اگر انہیں کوئی امید نظر نہ آ رہی ہوتی تو وہ اتنا بڑا عدہ اور ایک ایسے وقت پر جبکہ لوگ وہ ڈنکیاں لگا کے ہمارے بچارے دہاتوں کے لوگ کسی نہ کس طرح یورپ پہنچ رہے ہیں وہ ہالنڈ کی شہریت چھوڑ کر واپس پاکستان کی شہریت لیتے ہیں نہیں وہ تھے تو یہی پہلے کی ظاہرہ کی تو کئی نہ کئی امید تو انہوں نے دیکھی ہوگی تو میں بھائی خالی اسی کے فیصلے سے یہ امید باننے کو تیار ہوں کہ شاید ہمارے بھی ایکنومک حالات بہتر ہوگی تو یہ چیز اتنی سمپل لگ رہی ہے آپ کو کہ مطلب آ رہی امید نظر اور ٹھیک ہو بھی جائے گا کہ میں صرف ایک کبھی کبھار ایک سوچنے کے لیے بندے کو ہر حوالے سے سوچنا چاہیے نا مثلا مجھے اپنا تو پتا نہیں ہے آپ کو شاید ہوگا لیکن اپنے بارے میں مجھے پورا علم ہے کہ میں ایکنومکس کو بالکل نہیں سمجھتا میرا بھی کوئی اس ایریا میں نہیں ہے میرے جیسا بندہ جو ہے وہ تو جٹکے حساب لگائے گا نا تو میرا جٹکہ حساب مجھے یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یار اگر پاکستان میں معاشی استحقام کی امید ختم ہو گئی ہوتی کہیں بھی روشنی کی کرن نظر نہ آ رہی ہوتی تو یہ بہن کر اپنی غیر ملکی شہریت اور اپنی اتنی اعلی نوکلی چھوڑ کر پاکستان کا وزیر خزانہ بننے کو کیوں آمادہ ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ہے بلنک آف ہو پھر تو یہ بڑے سالوں بعد کوئی ہمیں گرین سگنل نظر آ رہے ہیں کم اس کم جب سے ہم بات چیت کر رہے ہیں ایک سال تو اس بات کو بھی ہو گیا ہے اور ہر بارہ پہ لگ رہا تھا کہ ہم پھر دس قدم پیچھے جا رہے ہیں پھر دس قدم مزید پیچھے جا رہے ہیں میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں یہ جو سٹینڈرڈ بنا رہا ہوں جو بات کر رہا ہوں یہ بے وقوفی کی ہو لیکن چیزیں اتنے سادہ نہیں ہوتی پروفیشنل لوگ اس طرح سیکریفائز نہیں کرتے ہیں اگر ان کو کوئی اور بہتری نہ نظر آ رہی ہو تو وہ پھر کیوں تو میں اس لیے اس بات کو فرنکلی سپیکنگ دیکھیں آپ جہاں بھی چار بندے بیٹھے ہوں ذرا خوشحال ہوں تو وہ کہیں گے یار یہ ملک تو آپ رہنے کے قابل نہیں رہا یار آپ نے وہ برطانیہ کی یونیورسٹی میں پڑھا تو یار بہین کو رونڈو اپنا کچھ کرو یار وہاں پہ نکل جاؤ یار یہاں پر تو کچھ نہیں رکھا سب بھائی جا رہے ہیں میں اس طرح کی صورتحال میں کہ جب مسلسل ایک مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں ہوں اس میں ایک آدمی جو کہ اوریڈی اپنے پروفیشن میں ایک بہت کامیاب ہے اور ہمارے حوالے سے بہت انویابل مہانہ تنخہ لے رہا ہے وہ ایک یورپی ملکی شہریت اور وہ نوکری چھوڑ کر پاکستان کا وزیر خزانہ بننے کو آمادہ ہو جاتا ہے تو کچھ تو کوئی دیکھا ہوگا یہ بلا وجہ تو ہونی سکتا بس اس کے لئے میں نہیں کچھ کہتا نہیں یہ نہیں بتا سکتا کہ کیوں کیونکہ میں تو ان کے ذہن میں نہیں بیٹھا ہوا نہ وہ میرے دوست نہ نہ انہیں جانتا تک بھی نہیں کہ وہ کون ہیں تو جو خبر ہے اس کے ذہن اب آپ کو لگ رہے کہ جو یہ مکس این میچ کر کے گورنمنٹ آ گئی ہے اس کو بھی پانچ سال پورے کرنے کی اجازت ہوگی یا پھر وہی بات ہے کہ انٹرپشنز چیلنجز جوڈیشری کی طرف سے کبھی کسی اور سائیڈ سے کبھی ان کی طرف سے جن کا نام نہیں لینا چاہیے اجازت ہوگی تو وہ اجازت دینے والے بھی تو وہ اب خدا نہیں رہے نا وہ والی بات نہیں رہی لیکن اس سے ان لوگوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا بھی تو کوئی اتنا خاص تو نہیں ہے آپ کا خیال ہے امریکہ جو ہے وہ افغانستان جانے میں شرمندہ ہے لوگوں نے کتابیں ہی لکھی ہیں وہ تو آج تک جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم میں آرہاں جانا ضروری کیوں تھا اور ہم نے تو اپنے لوگوں کو پروٹیک کرنے کے لیے لیکھیں جو بھی طاقتور ادارہ ہوتا ہے یا طاقتور لوگ ہوتے ہیں عام انسان بھی اپنی غلطیوں کو کتنے تسلیم کرتے ہیں چھوڑو اداروں کو تو ایک فرد کے طور پر آپ اپنی زندگی میں بے تہاشا ایسے واقعات ہوئے ہوں گے جس میں آپ سرہ سر غلط ہیں لیکن کبھی اکیلے میں بھی بیٹھ کے شاید نہ سوچاؤں آپ اٹھنے اٹھ کے اپنے آپ کو صحیح ثابت کریں گے لیکن کریں گے ضرور یہ ہیومن نیچر ہے اس لیے وہ بات نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جینرل پوری دنیا میں اس وقت افرہ تفریق عالم ہے اور اس میں وہ تمام قوتیں جو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اجازت دیتی ہیں ان کی بھی طاقت اٹھی یعنی فارمیڈبل نہیں رہی ہے جتنی ہم تسلیم لیکن نسو صاحب اگر ان کی پاور اتنی نہیں رہی تو پھر میجورٹی آنی چاہیے تھی الیکشنز کے بعد پھر بھی ہمیں ہائیبرٹ گورنمنٹ یا پی ڈی ایم پوائنٹ ٹو پوائنٹ او وہ جن کو ووٹ میں لے تھے انہوں نے اپنے پتیس سیاسی طور پر صحیح نہیں کہہ لے یعنی ان کو بجائے اس بحث میں رجنے کے کہ ہماری ایک سو اسی سیٹیں آئی ہیں وہ یہ کہتا ہے جی نائچی ٹو تو آئی ہیں ہمارے ساتھ دھاندی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود حکومت ہم بنائیں گے ہم بنائیں گے اور اس کے بعد وہ بیسار کے طور پر پیپس پارٹی سے راپتہ کر لیتے ہیں اور کہتے کہ جی ہم کوئلیشن حکومت وہ انہوں نے تو کارٹ کھیلا ہی نہیں اس وقت ان کے چیرمن صاحب نے انکار کر دیا بی بی تو اب بات یہ ہے نا کہ جب آپ خود ہی بلنگ نہ ہو اور اس میں چلاکی ہیں کہ جی حکومت سنبھالتے ہی آپ کو کوئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا ان کا ان کے پاس جواب نہیں ہے تو یار ٹھیک ہے اپنا دھاندی کا شور مچاؤ شور شرابہ کرو اور یہ تو بات نہ ہوئی نا پھر جو دوہزار تیرہ میں بھی وہی بارٹی شور مچھا رہی تھی سیدھی سی بات ہے نا کہ آپ کو میں برائیت بہت کھل کے وہ آدمی بالکل متصف ہوگا جو اس بات وہ تسلیم نہیں کرے گا کہ آٹھ فروری کو پشاور سے کراچی تک لوگوں کی بے پناہ اکثریت نے بڑے چاوز سے تحریک انصاف کے نامزد کردہ امید وارو کو ووٹ دی ہیں اس کو تو ہم ڈنائیں نہیں کر سکتے جو یہ بات اس کو تسلیم نہیں کرتا اس کو خود کو صحافی کہلوانے کا کوئی حق نہیں نہیں بالکل اگر آپ نیوٹرل ہو کے امپرشل ہو کے دیکھیں جب نتائج کا اعلان ہو گیا تو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ جی دھن دی ہوئی تھی اس کے باوجود آپ نے نائنٹیٹو آپ کو سنگل لارجس پارٹی کے طور پر امرج ہوئے you got نائنٹیٹو سیٹس ios say کہ جی تمام طرز یادتیوں کے باوجود ہمیں دنیا کی کوئی قوت جو ہے باہد اکثریتی پارٹی بنانے سے نہیں روپایا لہٰذا ہم حکومت بنائیں گے جیسے آپ نے کے پی میں حکومت بنائی آپ افاق میں بناتے ہیں آپ کے پاس چانس تھا you could have played your car جب آپ نے انکار کر دیا جب آپ خود انکار کر کے دوسروں کو سپیس دیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ دوسرے ایک اونے میں بیٹھے رہنے ہو کہیں گے جی چلے ہم کیوں کس کو برا لگتا ہے اقتدار میں آگے انڈ میں آکے تو پولیٹیکل بینیفٹس کی بات ہے ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایکچولی لے مین کے مسئلے کو سمجھتے ہیں دیکھئے وہ مسئلہ نہیں ہے میں صرف آپ سے اقتدار کی بات ہے آپ کو عوام نے آپ سے اتنا پیار کیا اتنا چاہو کیا آپ کو واحد اکثریتی پارٹی بنایا تو آپ انیشیٹیو لو یار حکومت بناو تو پھر ان کی پولیٹیکل ان ایکسپیرینس ہے یا ان کی ایروجنس ہے جس وجہ سے یہ فیڈل گورنمنٹ میں نہیں آسکے ورنہ مجوریٹی بن کے آسکتے تھے ایروجنس نہیں ہے یہ ہے نہ کھیٹا کے نہ کھیٹن دے آنگے چیزوں کو سٹیبلائز کرنا مقصود نہیں ہے یہ ہے کہ گند ڈالو اتنا گند ڈالو کہ جی لوگ ہمیں آ رہے منتیں کر کے کہیں کہ خدا کے لیے ہمیں سنبھال لو او بھئی جب آپ خود ہی گھر کو آگ لگا رہے ہیں تو پھر لوگ کسی اور کو بلائیں گے نا اپنا گھر جو جل رہا اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ایسی بنا دیں کہ آپ کے علاوہ کوئی کھیلے ہی نا ایسے نہیں ہوتا لیول پلینگ فیلڈ کہ آپ یہ کہ they should have it was their right and they should have claim کہ ہم نے حکومت بنانی ہے اور اس کے لیے جو لازمی سمجھوتے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں نہیں کیے انہوں نے تو آپ بیٹھے ہیں بھکتے ہیں صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکے وہ لوگ اور کرنا چاہیے تھا that's the mistake they made صرف ایک زد بنا کے سیاست تو نہیں ہوتی نا بھئیہ سیاست میں تو آپ کو بہت سیاست لیڈر نہیں ہمیشہ زد بنا کے سیاست کی سیاست کا نام ہی ہے to find the middle way middle ground کی تلاش درمیانی راستے کی تلاش ہی سیاست ہے باقی جنگ ہوتی ہے تخت یا تختہ تو جب جنگ ہوتی ہے تو وہ جیتتا ہے جو آپ سے زیادہ طاقتوار ہوتا ہے وہ جیتتا ہے جس کے پاس برگیڈ ہوتے ہیں وہ جیتتا ہے جس کے پاس ساتھیار ہوتے ہیں وہ جیتتا ہے جس کے پاس زیادہ منظم ریاست کی طاقت ہوتی ہے آپ نہیں جیتتے تو again پی ٹی آئی پھر سے background میں چلی گئی ہے جو elections کے بعد ایک دم hype create ہوئی تھی اپنی غلطیوں سے اپنی غلطیوں کے وجہ سے کوئی اس کا ذمہ دار نہیں وہ خود اس کے ذمہ دار ہے چلیں کم از کم آج اس بات کے مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے economic stability کی بات کی at least some good news we can take please میں صرف یہ کہ رہا ہوں کہ میں یہ سوچنے کو مجبور ہوں کہ ایک شخص جو ایک بہت بڑے بینک میں ایک بہت بڑے عدے پر فائز تھا اور غیر ملکی شہریت کا حامل بھی تھا وہ یہ سب چھوڑ کر اگر پاکستان کا وزیر خزانہ بننے کو امادہ ہو جاتا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں تو روشنی کی کرن نظر آ رہی ہوگی تو لہٰذا ہمیں بھی سوچنا چاہئے کہ شاید چیزیں اچھی ہو رہی ہیں اللہ کہنا سر پہلی دفعہ کوئی ہیپی اینڈنگ ہو رہی ہے ہمارے پروگرام کی چلیں نیکس ٹویک دیکھتے ہیں پھر کتنی آگے تک پہنچی ہے یہ امیتی کرن اور یا اتنی کی اتنی ہے